پنجاب میں ہفتے کے روز سکول کالج اور یونیورسٹیز بند رہیں گی ہفتے کے روز مارکٹس تین بجے کے بعد کھلیں گی ہفتے کو تھییٹر اور سینما بھی تین بجے کے بعد کھل سکیں گے مسنوی بارش سے متعلق بھی مشاورت جاری وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکمی کی زیرس ادارت اجلاس میں سموک کے حوالے سے اہم فیصلے ہفتے کے روز ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے گا نگران وزیراعلا موسیٰ نکمی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ لاہور میں روزانہ چار سو کلومیٹر کے ایریا پر پانی کا سپریہ کیا جا رہا ہے موسمیات سے متعلق مقصود لیبارٹری قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے لاہور بد کو بھی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر رہا کوئٹہ سے اسلام آباد کو ملا رہے ہیں اور اس کو اس پروجیکت کے جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں مکمل ہونا چاہیے تھا بدنصیبی سے آج تک مکمل نہیں ہو پایا کہاں گئی وہ پچھلی حکومت تبدیلی وہ تبدیلی کدھر ہے آج پوچھنا چاہیے آپ سب لوگوں کو ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے اچھے بھلے چلتے ملک کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا جس کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ حال ہوا ہے تبدیلی لانے والے چار سال میں کون سی تبدیلی لائے مسلمی قنون کے قرآن نواز شریف کا سوال کوئٹہ میں پارٹی رہنمہ اور برکرز اسے خطاب میں کہاں نئے پاکستان میں کوئٹہ میں کیا تبدیلی لائے کہاں گئی وہ تبدیلی عوام کو پوچھنا چاہیے وہ حسد گالیاں بغض معاشر بے لائے نون لیگ نے ملوچستان میں سرلکوں کا جال بچھایا ڈیمز بنائے کچھی کے نال کے لیے پچاس عرب روپے دیئے لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی ختم کی باتیں کرنے والے بہت آئے ان لوگوں میں اور ہم میں کچھ فرق ہے میرا خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدے کیے گئے ہیں کہ دوسرے صوبے میں جا کے قدقہ سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو خلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لہور پہ ہی فوکس کریں بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں میں نے ان کے ساتھ سولہ ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں جس کو پاکستان کے عوام وزیراعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا بلاول بھٹو زردارے کو جوابی مشورہ کہا رونے دھونے اور انظام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں سب تجزیہ کریں کہ کہاں غلطی ہوئی بلاول بھٹو زرداری چھوٹے بھائی کی طرح ہیں سولہ ماہ ساتھ کام کیا ہے مخلوق حکومت کے فیصلے مشاورت سے ہوتے تھے منفی بات یہ تھی کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی جسے عوام وزیراعظم منتخب کریں گے قوم اسے قبول کرے گی شہباز شریف کے کوئٹا میں لشکری رئیسانی اور اسلام رئیسانی سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کی دعوت کہا ملک کو بہران سے نکالنے کے لئے اشتراکی عمل ضروری ہے لشکری رئیسانی کی نون لیگ میں شمولیت سے مطالق بہت جلد فیصلہ کرنے کی یقین دہانی گزشتہ روز تیس سے زائد سیاسی شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا تمام تر مشکلات کے باوجود تکلیفوں کے باوجود ظلم کے باوجود جبر کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی اس کا ایک وکر نہیں ٹوٹا اس کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنی جان پر مشکلات برداشت کی جیلیں برداشت کی جھوٹے مقدمیں برداشت کی لیکن جماعت نہیں ٹوٹی جماعت متحد رہی ہے مریم نواز نے کہا ہے بلوچستان کے بارے میں باتیں سب نے کیا ملکام نواز شریف نے کیا مسلم لیگ نون مشکلات اور ظلم و جبر کے باوجود متحد رہی نون لیگ کو بلوچستان میں مضبوط کرنا آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے کوئٹا بے مسلم لیگ نون اقلیت ایون کے زیر احتمام دیوالی کی تقریب نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز نے کیک کٹ شریف کی سیاستت ہے کیا اس کے پاکستان کے معاشرے کو دماؤ پرباد کیا ہم دوبارہ اپنے معاشرے کو واپس لے کے آئیں گے ہمارے جلسے ہوتے ہیں یہاں خواباتین بھی ہوتی لیکن پور امن بیٹھتی ہیں خواباتین آتی ہیں جلسہ سوچتی ہیں سیاسی اجتماعات میں شریف خواباتین سے متعلق نواز شریف کا ایک اور متنازع بیان کوئٹا میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کرتے ہیں کہا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں وہاں خواباتین بھی آتی ہیں تقریر سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں ہمارے جلسوں میں دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ اس طرح سے کام کیے جائیں گزشتہ ماہ وطن واپسے پر منارے پاکستان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی نواز شریف نے پی ٹی آئی کی خواباتین کارکنوں کے بارے میں تضحیق آمیز الفاظ کہے تھے جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے چلسہ سن رہی ہیں کتنے آرام سے چلسہ سن رہی ہیں کوئی ڈھوک کی کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا میری بات سمجھ گئے ہیں آپ یہ نہیں سمجھے اگر سمجھے تو پھر ایک پھر دوردار طریقے سے آواز دو آئی ایم ایف کی ایم ڈی کریسٹلینہ جو جیوہ کا کہنایا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں بزنس جرید بلومبرگ کو انٹیوی میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے جائزے کے نتیجے میں پاکستان سے روا ہفتے معاہدہ متوقع ہے بنیادی مسئلہ ٹیکس وصولیوں کا ہے ہم ٹیکس وصولیاں جی ٹی بی کے کم اس کم پندرہ فیصد تک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان میں آئی ایم ایف ٹیم کی نگران وزیراعظم انوالالحقاقر اس ملاقات وزیراعظم کا آئی ایم ایف کے ساتھ ہے پانے والے اصلاحات ایجنڈے پر کاربند رہنے کا عظم پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج آخری دن تھا آئی ایم ایف کی شرط پر بینکوں کے منافع پر چالیس فیصد تک وینڈ فال ٹیکس آئید کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے فیضاباد دھرنا انکواری کمیشن کو سابق وزیراعظم سابق آرمی چیف اور سابق شیف جیسس کو طلب کرنے کا اختیار دے دیا چیف جیسس نے ایٹرنی جنرل کو ٹی او آر سے متعلق ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ انکواری کمیشن کے پاس کسی کو بھی بلانے کا اختیار ہوگا جیسس اتھر منیلا نے کہا کہ انکواری کمیشن کے پاس طلبی پر پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار کرنے کا اختیار بھی ہوگا سابق چیرمن پیمرہ افسار عالم نے کہا کہ کمیشن سابق دی جی آئی سائے اور سابق چیف جیسس کو کیسے طلب کر سکے گا اس خدشے کی بنیاد اس ملک کے زمینی حقائق ہیں ایجینسیز جیوڈیشل سسٹم اور میڈیا مالکان کا گھڑ جوڑ ہے اس پر چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ابھی سے کمیشن پر خدشات کا اظہار نہ کریں کمیشن کو کام کرنے دیں عدالت نے ٹی او آرز میں یہ نکتہ بھی شامل کر آیا کہ ایک ساتھ نو نظرسانی درخواستے دائر ہونا اتفاق تھا یہ کسی کی ہدایت پر ہوا فیضاباد دھرنا کے اس کی سماعت کے داران چیف جیسس نے شیخ رشید سے سوال کیا کہ نظرسانی درخواست کیوں دائر کی تھی اس پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا ایجینسیز کی رپورٹ کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اس پر چیف جیسس نے کہا پہلے پورے ملکوں نچوایا پھر اوپر سے حکم آیا تو درخواست واپس لینے کا کہہ دیا آپ پھر سے عوام کی خدمت کریں گے یا گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے شیخ رشید جواب دینے کے لئے راستم کی طرح بڑھے تو چیف جیسس نے روک دیا جیسس قادی فائزیس نے کہا ہم آپ سے نہیں آپ کے وکیل سے بات کر رہے ہیں جیسس اتر منالا نے کہا شیخ رشید پارلمنٹیرین تھے کیوں آئیس آئی کے خلاف کاروائی نہیں کی وزیراعظم تو آرمی چیف کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں مگر وزیراعظم آفس سے نکالے جانے والے کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار تھے بشرا بی بی نے چیئرمن پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کے لئے درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام کی موجودگی میں ملاقات کے باعث گھریلوں معاملات پر بات نہیں ہو پاتی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو شہر سے تنہائی میں ملاقات کے لئے حکامات دیا جائیں ایک سو نوے ملین پارنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت میں سترہ نویمبر تک توسی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں بشرا بی بی کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا الکاتر ٹرس کرپشن کیس میں نیب کی ٹیم کی اڈیالا جیل میں چیئمن پی ٹی آئی سے تفتیش نیب ٹیم میں میاں عمر ندیم آسم منیر پروسیکیوٹر زرہول امین اور حارون بلوچ شامل نیب ٹیم کی تفتیش کے بعد فریکہ ان کو دوبارہ سنا جائے گا احتساب عدالت اسلام آباد کے تحریری حکم کے مطابق نیب کی چیئمن پی ٹی آئی کے جسمانی ریمان کی درخواست دیر التھوا ہے تفتیشی افسر چیئمن پی ٹی آئی سے جڈیشل لوگ اپ میں ہی تفتیش کر سکتے ہیں سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف شسس آمیر فاروق نے نو نومیمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا سائفر کیس میں فردر جرم کی کاروائی کے خلاف شاہ محمود قریشی کی درخواست بھی مسترد شاہ محمود قریشی نے فردر جرم آئیت کرنے کی کاروائی کو بھی چیلنج کیا تھا نگران وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین آئندہ سال حج پر جائیں گے پچاس فیصد سرکاری اور پچاس فیصد نیجی سکیم کے تحت جائیں گے بینکوں کے ونڈ فال منافع پر چالیس فیصد ٹیکس آئیت کرنے سپریم کورٹ مردان میں نو سال کے بچے کے قتل کیس میں پولیس تحقیقات پر برہم چیف جیسس پاکستان نے ریمارکس دیئے سب سے ناکس تفتیش کے بھی پولیس کی ہوتی ہے ناکس تفتیش کی مثال دینے کے لیے یہ بہترین کیس ہے شواہد کہاں ہیں ڈی ایس پی انویسیگیشن پیشاون نے بتایا کہ بچہ اپنے چچا کی ورکشاپ میں کام کرتا تھا چیف جیسس نے کہا کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کو کسی غیر کے ساتھ کیسے جانے دے سکتا ہے ورکشاپ والوں نے بچے کے اہل خانہ کو سولہ دن بعد کیوں آگاہ کیا پولیس نے ورکشاپ کے ملازمین کے بیانات کیوں ریکارڈ نہیں کیے پولیس نے بچے کی موت کے ذمہ داران کے تعیون کے لیے کوئی تفتیش نہیں کی ناقص تفتیش کر کے کہتے ہیں کہ عدالت نے ملزم کو چھوڑ دیا غریب کا بچہ تھا اس لیے پولیس نے سنجیدگی سے تفتیش کرنا ضروری نہیں سمجھا سپریم کورٹ نے ملزم کی زمانت منظور کر لی اسرائیلی فوج نے کئی دن کے محاصر کے بعد غزہ کے سب سے بڑے آلشفہ اسپتال پر دھاوا بول دیا اسرائیلی فوجی آلشفہ اسپتال میں داخل امرجنسی اور سرجکل وارڈز کی تلاشی ڈاکٹرز کا مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سے نکلنے سے انکار نو مولود بچوں کو دوسرے وارڈز میں منتقل کرنا پڑا مریض تپی املا اور بے گھر افراد اسپتال میں محصور اسپتال سے دو سو فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا اسرائیلی ریڈیو کے مطابق اسپتال سے کوئی ارغمالی نہیں ملا اسرائیلی فوج کا اسپتال سے اسلام ملنے کا دعویٰ ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا عالمی دارہ سہت کے علشفہ اسپتال میں تبری عملے سے رابط منقطع ہونے کی تصدیق حماس نے علشفہ اسپتال پر حملے کی ذمہ داری امریکی صدر بائیڈن پر آئیت کر دی کہا امریکہ کا غلط موقع اسرائیلی فوج کو حملوں کی ترقید دے رہا ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے چالس روز سے مسلسل جاری اسرائیلی فوج کی خان یونس اور وسط غزہ میں گھروں پر بمباری چودہ فلسطینی شہید ہو گئے القدس پرگیڈ نے غزہ میں اسرائیل کا ڈرون مار گرایا جنوبی لیبنون سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ سے حملہ قطر کی سالسی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان یا غمالیوں کی رہائی پر بات چیت جاری قطری عہدے دار کے مطابق پچاس یا غمالی شہریوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں تین روزہ جنگ بندی پر بات پور ہی ہے اندھن کی قلت کے باعث غزہ میں ٹیلی فون اور انٹینٹ سرویسز آئندہ چند گھنٹوں میں بند ہونے کا امکان اقوام متحدہ کے امدادی آپریشن کے لیے اندھن کا پہلا ٹرک غزہ میں داخل اقوام متحدہ کے امدادی ایجنسی نے غزہ میں آنے والے اندھن کو ناکافی قرار دے دیا سیکیورٹی فورسز کا ٹانک کے علاقے کریم حسن خیل میں خفیہ طلاف پر آپریشن سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تباہ دلا سات دہشتگرد حلاق آپریشن کے دوران دہشتگردوں کے ٹھکانے بھی تباہ مارے گئے دہشتگردوں کے قبضے سے اسلاح اور گولہ بارود بنامت آئیس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد ٹانک اور گرد نوام پولیس کی ٹارگیٹ کلنگ میں ملابس تھے نگران وزیر اعظم انمار الحقاقر نے مارگلہ ڈائلوگ کے دوران بھارت نے اقلیتوں کے استحصال سے متعلق آئی پی آر آئے کا تفصیلی دوزیر لانچ کر دیا دوزیر میں مسلمانوں سمیت مختلف مظاہب کی عبادتگاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل ہیں دوزیر میں کہا گیا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد سے بھارتی حکومت اقلیتوں کے خلاف مظالم جاری رکھی ہوئے ہیں انتیاز قوانین اور میڈیا پر جاری مہمنی اقلیتوں کے انسانی حقوق پر عمال ہونے میں قلیدی کردار ادا کیا بین الاقوامی برادری مطالبہ کرے کہ بھارت عالمی کنونشنز کی پابندی کرے فرانس میں کہا گیا تھا روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو کیا کیک کا کوئی متبادل ہے خیبر پختونخواہ میں بے کے آئیٹمز کی قیمتیں مقرر کرنے کے کیس مسلمات میں چیف جسٹس گادی فائزیسا کا سوال ایڈیشنل ایڈوکیٹ جائنل نے جواب دیا کہ ایک کا کوئی متبادل نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ایک پیسٹی اگر مہنگی فروغت ہو رہی ہے تو ہونے دیں کوٹ اور ٹائی وگلا کی ضرورت ہیں کیا آقل ان کی قیمت بھی حکومتیں مقرر کریں گی جسٹس اتر منالا نے کہا یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ہے لمبے عرصے کے لیے قیمت کیسے مقرر ہو سکتی ہے عدالت کی بیکری آئیٹمز کی قیمتوں کے تائین پر صوبائی حکومت کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ حکومت کا بیکری آئیٹمز کی قیمتیں مقرر کرنا درست قرار دیا تھا سینیٹر ازر عبانی نے کہا ہے کہ آئی ایف کا مقامی سٹاف مختلف ممالک کے سفیروں سے یقین دہانی مانگ رہا ہے یہ شرم ناک اور افسوس ناک ہے کہ نگرہ حکومت کی ساکھ اس قدر گر گئی ہے آئی ایف سٹاف کی اس اقدام کی مضامت کرتے ہیں آئی ایف پاکستان کے ساتھ اس ریاست جیسے سلوک کر رہا ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نگرہ حکومت آئی ایف سے ملاقاتوں کی تفصیلات سینیٹ میں پیش کرے سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی مردان میں نو سال کے بچے کے قتل کیس میں ڈی ایس پی کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر سپریم کورٹ نے ریمارک سیئے کہ لفظ صاحب کسی آزاب قوم کی آکاسی نہیں کرتا سرکاری ملازم صاحب کے لفظ سے خود کو احتساب سے بالا تصور کرتے ہیں فیسے کی کاپی آئی جی ایڈوکیٹ جنرل کے پی اور مہک میں داخلہ کے پی کو بھیجنے کا حکم گجرانوالا کی سسٹرز ایف گلوبل ٹیچر قرار پریس میں مناقضہ تقریب میں رفت عارف اور سسٹرز ایف کو تعلیم کے شعبے میں خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا گجرانوالا میں رفت عارف کے شاگرد ایوارڈ ملنے پر خوش گھر کے سہن سے سکول شروع کرنے والے سسٹرز ایف پر کہنا ہے غریب بچوں کے لیے ان کا تعلیم کمیشن جاری رہے چینی صدر شی جن پنگ ایپک اچلاس میں شرکت کے لیے امریکی شہر سین فرانسسکو پہنچ گئے چینی شہریوں نے ائرپورٹ سے ہوتیل تک کتار بنا کر چینی صدر کا استقبال کیا صدر شی جن پنگ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے اسرائیل فلسطین جنگ یوکرین جنگ اور اقتصادی صورتحال پر بات کیے جانے کا امکان ہے چھے برسوں میں چین کے صدر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے موسیقی